کملا کو جیسے جیتندر کے اندر امڑ رہے توفان کو سانت کرنے کی بہت جلدی تھی اس نے اپنی حرکتوں کو اور بڑھا دیا اور تین چار منٹ میں ہی جیتندر نیڈال ہو کر بستر پر لڑک گیا کملا نے اٹھ کر اپنا موہ ساف کیا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے گیٹ بند کر کے فلیٹ سے باہر نکل آئی آج پھر مالکن رات کو دیر سے آئیں گی کیا ساہب کملا نے ڈینر کے بعد پرتن اٹھا کر سنکھ میں رکھتے ہوئے بائیں آنکھ دبا کر ہونٹ کا کونہ دات سے کارتے ہوئے مسکرا کر پوچھا کملا کی اس ادا پر جیتندر کرسی سے اٹھا اور اسے پیچھے سے باہوں میں پھرتے ہوئے دھیمے سے اس کے کان میں بولا ہاں جانے مند اس کے بینک میں کلوجنگ چل رہی ہے تو کچھ دن دیر رات تک ہی لوٹے گی بہت حساب کتاب کرنا ہوتا ہے نا بینک بالوں کو اور مینیجر پر سب سے زیادہ جمعیداری ہوتی ہے اچھا ہے ساہب پھر ہم بھی کچھ حساب کتاب کر لیں گے بیسے آپ حساب بہت اچھا کرتے ہیں ساہب بس کسی دن میم صاحب پوری رات باہر رہیں تو میں آپ سے بیاج بھی بصول کر لوں کملا نے جیتندر کی اور گھومتے ہوئے کہا اور اس کے ایسا کرنے سے جیتندر کے ہونٹ کملا کے ہونٹوں کے سامنے آ گئے تھے جنہیں کملا نے تھوڑا سا اور آگے ہو کر اپنے ہونٹوں سے چپکا لیا جیتندر کی سانسیں تیج ہونے لگی تھیں بھے اب کملا سے پوری طرح چپکنے لگا تھا کہ تبھی کملا ایک جھٹکے سے گھوم کر جیتندر سے الگ ہو گئی اور بولی چھوڑیے صاحب دیکھتے نہیں کتنا کام پڑا ہوا ہے اور پھر مجھے گھر جا کر اپنے مرد کو بھی حساب دینا ہوتا ہے آپ کے ساتھ حساب کرنے لگی تو پھر میرے مرد کے حساب میں کمی آ جائے گی اور بھے مجھ پر سک کرے گا بیسے بھی پچھلی بار جب میں آپ کے ساتھ چپک کر گئی تھی تو بھے سوال کر رہا تھا کہ یہ جمین میں اتنی نرمی کیوں ہے بھے تو میں نے کسی طرح اسے یہ کہہ کر سنبھال لیا کہ بہت دن سے کچھ ہوا نہیں تو آج تمہارے ہاتھ لگانے سے زیادہ ہی جوس آ گیا ہے اور بھے مان گیا نہیں تو میرا بھید کھل ہی جانا تھا اس دن جتندر جو اب پوری طرح موڑ میں آ چکا تھا کملا کو ایسے دور جاتے دیکھ کر جھٹکا کھا گیا بھے اب کسی بھی حالت میں کملا کا ساتھ چاہتا تھا تو بھے آگے بڑھ کر پھر سے کملا کو باہوں میں بھرتے ہوئے بولا ارے کملا کیا تمہیں میرا پیار کم لگتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا بس تم مجھ سے دور مت جاؤ کملا میں تمہیں سچ میں چاہتا ہوں تمہارا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تم جیسے مجھے پیار کرتی ہونا ایسا تو تمہاری میم صاحب کبھی بھی نہیں کرتی سچ کہوں تو نرملا کو پیار کرنا آتا ہی نہیں ہے جتندر نے کملا کو باہوں میں بھر کر اس کے ہونٹوں کی طرف ہونٹ لے جاتے ہوئے کہا نہیں صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو مجھ سے کوئی پیار بیار نہیں ہے آپ تو بس اپنی ضرورت پوری کرتے ہو میں ہی آپ سے پریم کرنے لگی تھی صاحب لیکن میں اب سمجھ گئی ہوں کہ آپ بس میرے ساتھ پھریپ کرتے ہو آپ کو میرے جسم سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے آپ کا پریم بس اتنا سا ہی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ بستر پر چلی جاؤں گی آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ مجھے بھول جاؤ گے بس کملا پھر اپنے آپ کو چھوڑاتے ہوئے بولی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کملا میں تم سے سچ میں پیار کرتا ہوں اچھا بتاؤ میرا پیار تھچا ہے اسے ثابت کرنے کے لیے میں تمہیں کیا دوں جتندر نے اب کملا کو باہوں میں اٹھا لیا تھا حوث کا جوس اب جتندر کے سمالنے سے باہر ہو رہا تھا جتندر نے کملا کو بستر پر بٹھایا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا بتاؤ نا کیا چاہیے تمہیں صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں سچ میں آپ مجھے پیار کرتے ہیں کملا نے بستر پر لیٹ کر اپنے پیر سے جتندر کے سینے کے بالوں کو سہلا کر ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا ہاں سچ کملا تم ایک بار مانگ کر تو دیکھو جو دیکھو جو کہو گی میں تمہیں دے دوں گا جتندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اس کی آواز حوث میں بہک رہی تھی کملا اپنی اداوں سے اس کے جسم کی آگ کو اور بل دے رہی تھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے چھپ چھپ کر ملنے سے ہمارے پیار کی اچھے سے بھرپائی بھی نہیں ہو پاتی اور ہمارے پکڑے جانے کا ڈر رہتا ہے سو الگ اب مان لو کہ ابھی ہم پیار شروع ہی کر رہے ہیں اور آپ کی پتنی آ جائے تب یا پھر میرا مرد ہی مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے تب کیا ایسے اچھے سے پیار ہو سکتا ہے کملا نے ایک ایک سبت سوچ کر بولا نہیں ہو سکتا کملا تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ آؤ ہم جلدی سے پیار کر لیں اس کے بعد تم آرام سے کام ختم کر کے اپنے گھر چلی جانا جتندر نے کملا کے اوپر جھکتے ہوئے کہا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا صاحب کہ ہم لوگ جب من کریں پیار کریں اور ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو کملا نے جتندر کے گلے میں پاہیں ٹال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت میٹھے سبدوں میں کہا کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ کملا بتاؤ میں تمہارے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں جتندر نے اپنی انگلیوں کملا کے بلاوج میں بٹنوں میں علیہاتے ہوئے پوچھا آپ اپنا بوری والا بن روم سیٹ میرے نام کر دو صاحب پھر جب آپ کا من کرے دن یا رات کبھی بھی ہم اس فلیٹ میں آرام سے پیار کریں گے بہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا صاحب لیکن تمہارا مرد جتندر نے کملا کا کندہ سہلاتے ہوئے کہا اس کی فکر آپ نہ کرو صاحب ایسے تو بہ بارہ بارہ گھنٹے گارڈ کی نوکری کرتا ہے کبھی دن تو کبھی رات ہمارے پاس بہت سمیں ہوگا اکیلے میں ملنے کا جب بہت کام پر ہوگا اور پھر میں اسے بتاؤں گی ہی نہیں کہ فلیٹ آپ نے میرے نام پر کیا ہے میں اس سے کہوں گی کہ مالک نے ترس کھا کر یہ فلیٹ ہمیں رہنے کے لئے دیا ہے اس لئے صاحب جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں بس کملا نے جتندر کی پیٹ پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا لیکن کملا اس کے لئے فلیٹ تمہارے نام کرنے کی کیا جرورت ہے اس میں تو تم ایسے بھی جا کر رہ سکتی ہو جتندر نے ایک سوال پوچھا کہ تب ہی کملا نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر ایک لمبا سا چمہ کیا اور بولی تم سوچتے بہت ہو صاحب ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اپنا پیار ثابت کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہو اور اب کچھ پیپر پر تنک سا پین گھسنے میں تمہارے پین کی سیاہی ختم ہونے لگی پھر تم ہمارے پیار کی کہانی کیسے لکھو گے صاحب کملا نے جتندر کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کی پینٹ کی اور بڑھا دیے کملا کی اس حرکت پر جتندر کے موہ سے ہلکی آہ نکل گئی اور مستی سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں آپ کا پین تو ایک دم تیار ہے صاحب تنک ان پیپروں پر چلا کر دیکھئے تو کیا یہ ہمارے پریم کی کہانی لکھ پائے گا کملا کے تکیہ کے نیچے سے کچھ پیپر نکال کر جتندر کے سامنے رکھے اور اس کے ہاتھ میں ایک کلم دے کر بولی یہاں دستکت کیجئے صاحب ایسا کہنے کے ساتھ ہی کملا کے ہاتھ جتندر کی پینٹ میں حرکت کرنے لگے اس سے جتندر کی آنکھیں بند ہو گئیں اور بہ بولا لیکن کملا اوہو آپ کتنا سوچتے ہو صاحب بس جرہ سا پین ہی تو چلانا ہے پھر جی بھر کر ہم اپنے پیار کی کہانی لکھیں گے آپ سوچئے مت بس دستکت کیجئے تب تک میں چیک کرتی ہوں کہ کیا آپ کی کلم میرے پریم کی کتاب پر کوئی کہانی لکھ بھی پائے گی یا پھر کہہ کر کملا نے اپنے ہونٹ ادھر بڑھا دئیے اب جتندر آگے کچھ نہیں کہہ پایا اور اس نے کامتی انگلیوں سے ان پیپروں پر دستکت کر دئیے دستکت ہونے کے بعد کملا کو جیسے جتندر کے اندر اس نے اپنی حرکتوں کو اور بڑھا دیا اور تین چار منٹ میں ہی جتندر نڈال ہو کر بستر پر لڑک گیا کملا نے اٹھ کر اپنا موہ ساف کیا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے گیٹ بند کر فلیٹ سے باہر نکل آئی ہو گیا ناکام نیچے آتے ہی چوکی دار کی بردی پہنے کھمبے کی آڑ میں کڑے ایک آدمی نے اس سے پوچھا جواب میں کملا نے مسکراتے ہوئے پیپر اس کے ہاتھ میں رکھ دیئے واہ میری جان خوب فریب میں فسایا تم نے اس رہیس کو بھے چوکی دار کملا کو گلے لگاتے ہوئے خس ہو گئے بولا فریب تو اس نے کیا تھا میرے ساتھ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کو ہاتھ بھی لگانے دوں گی لیکن اس دن پارٹی کے بعد اس کمینے نے مجھے جوس میں نہ جانے کیا ملا کر پلایا کہ میں اس کی باہوں میں گر پڑی اور اس مدہوسی کی حالت میں اس کی کسی بھی حرکت کا بیرود نہ کر تکی بس آج میں نے بھی بہی کیا اور یہ بھی مدہوسی میں میری کسی بھی مانگ کا بیرود نہیں کر پایا لیکن اس نے جو کام مجھے ڈرکس دے کر کیا تھا بہ میں ناکیبل اپنے حسن اور اداوں سے کر دیا اچھا اب چلو یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو گجب ہو جائے گا بس کل صبح ہی یہ پیپر لے کر بھکیل کے پاس چلے جانا ایک وار چالیس لاکھ کا بہ فلیٹ اپنے نام ہو جائے پھر اسے لات مار کر بھگا دوں گی کملا نے ہستے ہوئے کہا اور دونوں بہاں سے چلے گئے کملا تم پچھلے پانچھے دنوں سے کام پر کیوں نہیں آئی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا تم میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہو اور نہ ہی تمہارا پتی فون اٹھا رہا ہے کیا ہوا کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ جتندر نے صبح صبح فلیٹ پر پہنچ کر کملا سے سوال کیا کچھ نہیں ہوا صاحب میرے مرد نے مجھے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے سے منع کیا ہے تو آپ دوسری بھائی ڈھونڈ لو میں اب کام نہیں کروں گی اب میرا مرد کمائے گا اور میں بیٹھ کر کھاؤں گی بس کملا نے بہت ہی روکے سور میں جواب دیا کیسی بات کرتی ہو کملا میں کسی کے گھر کام نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے اپنے گھر کیا تمہارا پیار ختم ہو گیا جو تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی بیٹھ میں میں اور تم ساتھ رہیں گے اور پیار کریں گے کیا تم بہے بھی بھول گئی جیتیندر نے سوال کیا کون سا پیار صاحب بہے تو ایک سودا تھا اس میں کچھ میں نے اپنا لٹایا اور کچھ آپ نے اپنا سودا پورا ہوا صاحب سب بیعپار ختم کملا نے اسی روکے پن سے کہا تو کیا تمہارا پیار سچ میں بس ایک فریب تھا کملا کیا تم نے میرا مکان ہڑپنے کے لیے مجھ سے پریم کا ناتک کیا تھا جیتیندر نے گسے میں بھر کر پوچھا ہاں 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 فریب ہاں صاحب فریب ہی تھا بہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میرے جوس میں ڈرکس ملا کر فریب جو آپ نے اپنی پتنی کے ساتھ کیا تھا پتنی ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ سمبند بنا کر فریب جو آپ نے اپنے خود کے ساتھ کیا تھا حواص میں اندھے ہو کر اے مکان میرے نام کر کے اب آپ یہاں سے چلے جائیے صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی پتنی کو آپ کے فریب کے بارے میں بتا دوں اور آپ انہیں بھی کھو دو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے صاحب روک دو اس فریب کو اور بچا لو اپنے اصلی گھر کو ٹوٹنے سے مجھے بھی اپنا گھر بچانے دو صاحب میرا مرد بس آتا ہی ہوگا اور میں نہیں چاہتی کہ بھے پھر میری گیلی آنکھیں دیکھیں کملا نے کہا اور جتندر کے موہ پر فلیٹ کا دروازہ بند کر دیا جتندر کھڑا کھڑا سوچ رہا تھا کہ فریب کس نے کیا فریبی کون ہے تو دوستو کیسے لگی یہ کہانی لائک کریں کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد